اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آئی ہوں مورننگ روٹین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے مجھے کافی سارے کمنٹس آئے تھے اچھا صبح اٹھ کے نا سب سے پہلے میں یہ نیٹر جینا کا فیس واش ہے یہ مجھے بہت ہی زیادہ سوٹ کرتا ہے درد تو خیر ہر سوپ یا جو ہینڈ واش ہوتا ہے وہ ختم کر ہی دیتا ہے لیکن نا یہ ایکنی فری سکن کیلئے میرے دوئے بہت ہی کار آمد ہے مجھے ہمیشہ سے ہی صبح اٹھنا بلکل بسند نہیں تھا اور مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں اتنی اچھی مورننگ پرسن بن جاؤں گی کہ صبح فور تھرٹی اٹھ جائے کروں گی میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ فور تھرٹی تک اٹھ جاؤں نماز وغیرہ پڑھ لیتی ہوں اور آپ لوگ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے پری نماز عبادت تو ہر کلچر ہر مذہب کا حصہ ہے تو اس کو ضرور اپنی مورننگ روٹین کا اپنی زندگی کا حصہ بنائیں وانس پریئر بکم آہابیٹ سکسس بکم آہابیٹ سکس بکم آہابیٹ سٹائل رو سپورٹ کے مورننگ میں جو میرا سب سے پہلا کام ہوتا ہے وہ ڈیٹاکس وارٹر پرپیرنگ ڈیٹاکس وارٹر بسیکلی نا دیر ایز نو سائنٹیفک بیسیس تو ڈیٹاکس وارٹر بٹ آئی لائک در ٹیسٹ تو مجھے اچھا لگتا ہے اور میں پیتی ہوں تو مجھے لگا کہ مجھے اس کی ریسپی آپ کو بھی بتانی چاہیے تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی ساتھ سا شیئر کر دی ایپلز نا مجھے بہت پسند ہے ایپلز آرین انکریڈبلی نیٹریشیس فروٹ مطلب جس کے کوئی ملٹی قسم کے نا ہیلتھ بینیفیٹس ہیں اور لیکن بارحال آپ لوگوں کے پاس جو بھی فروٹ ہو آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں جو بھی ویجیٹیبلز ہو یہاں پہ لیمن تو کس کو نہیں پتا آپ کی سکن کے لیے آپ کے ویٹ کے لیے آپ کے ہارٹ آپ کے ہیلتھ کے لیے بہت ہی پرفیکٹ ہوتا ہے اور یہ آپ کی آئی ہیلتھ کے لیے بہت 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 بینیفیشل ہے ایپلز نا مجھے بینیفیٹس کے لیے آپ لوگوں کے بکٹیریا سے فائٹ کرنے کے لیے یہ بہت ہی زبردست جیز ہے آپ لوگ چاہیں تو اس میں کوئی بھی فروٹ آٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ لوگ چاہیں تو اس میں اورنج بھی آٹ کر سکتے ہیں کیارٹ بھی آٹ کر سکتے ہیں میرے پاس جو ویلیبیلیٹیز تھی میں نے وہ آٹ کر دی ہیں اب میں اس کے اندر پانی ڈالوں گا اور میں نے اس کو دو تین گھنٹے کے لیے رکھ دیتی ہوں پھر سارا دن میں یہ پانی پیتی ہوں جب یہ پانی ختم ہوتا ہے پھر اس میں اور ایٹ کر دیتی ہوں تو آپ لوگ دیکھ کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ڈرنگ کیسی لگی میری مارننگ روٹین میں سب سے جو اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ روز صبح بچوں کے اٹھنے سے پہلے میں ایک لانڈری لگا لیتی ہوں پھر بچوں کو سکول بھیج کے کپری ڈرائی کر لیتی ہوں تو بہت ایزی رہتا ہے سارا دن صبح جب بچے اٹھ جائیں تو آپ کو ساری انٹینشن بچوں کو دینی پڑتی ہے اس لیے میں بچوں کے اٹھنے سے پہلے ہی یہ سارے جو پروڈکٹیو میرے کام ہوتے ہیں میں کر لیتی تھے تو چلے لیتس کو پہلے میں اتنی کوئی خاص واک نہیں کرتی تھی لیکن اب کافی عرصے سے میں واک میں کافی پنچوال ہو گئی ہوں اس کی وجہ کچھ ہیلتی شیوز بھی ہیں اور کچھ فٹنیس اور منٹیننس بھی ہے تو میرا خیال سے یہ اچھی چیز ہے ہیلتی روٹین ہے میں تو کافی عرصے سے ڈیلی جا رہی ہوں اور آپ لوگوں کو بھی یہی مشورہ دونگی کر جایا کریں سو کافی ٹائم سے میرا ویٹ بہت زیادہ بیرڈا تھا اور پھر میں نے مورننگ واک سٹارٹ کرنے کا توچھا اچھا صبح صبح آپ کو نویچر پرندوں کی آوازیں اور بہت ہی دل فریب جو ہیں وہ منظر دیکھنے کو بھی ملتے ہیں اب ٹو منٹس ہو گئے ہیں کہ میں یہ روٹین فالو کر رہی ہوں پہلے شروع میں میرا اتنا سٹیمنا نہیں تھا تھکن بھی ہو جاتی دی صبح صبح مورننگ واک کے بہت سارے فائدے ہیں کہ ان کے اوپر ایک پورا ویڈیو بن سکتی ہے لیکن بارحال شام کو بھی واک کا مزا آتا ہے لیکن جو صبح آپ کو اکسیجن مل رہی ہوتی ہے اور مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ مورننگ واکس ہے نا آپ کی سکن بھی بہت گلو کرتی ہے اب اس کے پیچھے راست پتا نہیں کیا ہے لیکن بارحال یہ میرے تو ساتھ اپلائے ہوتا ہے میری سکن کے لیے تو چلیں جی اچھا جی صبح کا ایک اور سب سے زیادہ فائدہ واک کا کہ آپ کو صبح صبح اتنی خوبصورتی اتنی زبردست نیچر یہ دیکھیں درخت کتنے زبردست میں آپ کو دکھاتی ہیں یہ دیکھیں میرے سامنے بلکل سڑا خالی ہے اور سیکیورٹی کبھی ادھر ایسا جیسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ دیکھیں آپ کو اتنی پیاری پیاری صبح صبح برڈز نظر آتی ہیں سارے دن میں ہم لوگ اتنی بیزی ہوتی ہیں کہ میرا خیال سے کچھ نیچر دیکھنے کا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتی اتنا مزہ آ رہا ہے آج نا شاید بہت اچھی اور بہت تھنڈی ہوا بھی چہت رہی ہے بہت ہی زبردست کوئی موسم ہے مطلب سردی آئے لیکن لگ نہیں رہا کے سردی ہے بڑا اچھا موسم ہے پہلے جب میں لیٹ اٹھتی تھی لگتا تھا دن کتنی جلدی گزر جاتا ہے ہر وقت تھکاوت رہتی تھی موڈ بھی خراب رہتا تھا اب اپنے لیے بھی ٹائم ضرور نکال لیتی ہوں اور آپ لوگوں کو بھی یہی مشورہ دوں گی نا جب مورننگ ہوتی ہے وہ بہت سٹریس فول ہوتی ہے ہر کسی کو جلدی جلدی کہیں نہ کہیں جانے کی پڑی بھی ہوتی ہے بس تو اگر ہم لوگ جلدی اٹھ جائنا تو ہمیں کسی بھی چیز کے لیے رش نہیں کرنا پڑے گا تو چلیں جی اب ہم لوگ آگئے ہیں گھر اور اب جو ہےنا میں کروں گی بریک فاسٹ تو چلیں جی پہلے ہم لوگ چل کے سب سے پہلے کرتے ہیں بریک فاسٹ اور بریک فاسٹ کے بعد میں اٹھاتی ہوں سدیس واتما کو کیونکہ ان کی پھر سکول جانے کا ٹائم ہو جائے گا اٹھ سال موسٹ سکس تھرٹی تو چلیں بریک فاسٹ اچھا مجھے ایسا لگتا ہے جو ہم وومنز ہیں نا ہم عورتے ہیں بڑی ملٹی ٹاسکر ہوتی ہیں آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو ایسا لگتا ہے مجھے کمینڈ میں ضرور بچائیے گا یہ جو پانی فرائے پین میں میں نے رکھا ہے یہ پوشٹ ایک کے لئے رکھا ہے اور میں اتنے ہی براؤن سلائز کھاتی ہیں تو پوشٹ ایک کے لئے میرا پوٹر جو ہے وہ بائل ہو رہے ہیں میں نے سوچے تب تک اپنی ڈی ٹاکس ڈرینگ پی لوں پانی میں تب جب میں بنا کے گئی تھی پھر سارا دن میں یہی پی دی رہتی ہوں اس کے بہت سے فائدے ہیں اور ان فائدوں پر ویڈیوز بہری پڑی نی ہیں کس دن میں ابھی آپ کو بتا دوں گی تو چلنجی اب چل کے اپنا ایک ڈالتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہو ویسے آپس کی بات ہے کیا ہی ہونے اس نے پکنا ہی ہیں اور کیا ہونے صبح صبح نے جو پوشٹ ڈیکھ گیا ہے یہ بہت ہی ہی ہلتی ہوتا ہے اس کمپیرٹیب لی کہ آپ اویلی کوئی اوملیٹ یا ہاں گوائل فارم میں لے لیں تو وہ بھی بہت اچھا ہے آپ کی ہیلتھ کے حساب سے مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے میں تو اکثر ہی مطلب فرائے بھی کھا لیتی ہوں لیکن زیادہ تر کوشش کرتی ہوں کہ پوشٹ ڈیکھ گی لوں تو چلنجی مل کے کرتے ہیں بریک فاسٹ تھوڑا سا ہم اس کو کرتے ہیں فرائے چیک کریں کجاب بیجتی ہے آج نہ موسم بہت اچھا ہے تو اسی لیے میں زرہ ٹیرس پہ بیٹھ کے ویلوگ شلوگ بنا رہی ہوں بریک فاسٹ پہ دری بیٹھ کے کرنے رہی ہوں اور پھر اس کے بعد سودیس فاطمہ کو اٹھاؤں گی اور پھر ان کو سکول بھیجوں گی اور اس کے بھیجنے کے بعد میں بتاتی ہوں کہ میں کیا کرتی ہوں وہ بڑا مین پوائنٹ اور بڑی ضروری چیز یہاں پہ دیکھیں سودیس کا لنچ ریڈی ہو رہا ہے اچھا جب سے انہوں نے سکول جانا شروع کیا میں ان کے لنچ کے لیے بہت فکرمند ہوتی ان کے صبح کا جو فرسٹ میلہ وہ بہت ہی کوئی ہیلڈی ہونا چاہیے اور رات کو میں نے بنائی تھی بریانی تو فاطمہ کے لی تھی ماما آپ کے لنچ میں بریانی دے دیں سودیس فاطمہ ریڈی ہو کے سکول جا رہے ہیں ان کی وین آگئی ہے چلو بائی کر دو سب کو بائی چلیں جی بچوں کی آگئی ہے وین اور بچے جا رہے ہیں سکول اور اس کے بعد ہم اپنا کریں گے اللہ حافظ تو یہ دیکھیں موسم اس ٹائم بہت اچھا ہوا ہے اچھا جی یہ میں آپ کو بتاؤں اب اپنی روٹین یہ دیکھیں یہ لیپ ٹاپ جو ہے یہ میں نے رکھا ہے اس پہ میں اس ٹائم بیٹھ کے ایڈیٹنگ کرتی ہوں اس ٹائم بلکل بچے چلے جاتے ہیں تو میں فری ہوتی ہوں ساتھ میں کعوہ پیتی ہوں اور ساتھ یہ جو ڈائری اور یہ پین ہے یہ دیکھیں یہ بہت اچھا ہے اس پہ میں یہ کرتی ہوں کہ صبح کے ٹائم میں کرتی ہوں بیٹھ کے سارے دن کی ٹو ڈو لسٹ لکھ لیتی ہوں کہ آج میں نے کیا کرنا ہے کہاں جانا ہے کیا پکانا ہے تو دقریباً ایڈ ٹو ٹین میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ دو ہنٹیں میں اپنے یوٹیوب کے کام کو دوں لیکن پھر اس ٹائم بیٹھ کے پہلے میری رات کی روٹین تھی لیکن میں نے ٹوٹلی اپنی جو روٹین ہے وہ چینج کر لیا تو اب میں اپنا کام کرتی ہوں اور اس کے بعد پھر ٹین او کلوک میں بناؤں گی دوپہر کا کھانا تو چلنجی پھر ملتے ہیں اب اس ٹائم پر کام شام ہو گیا میرا ختم اب میں دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنے دوپہر کے کھانے کو یہ تھا کہ جب میں کام کرنے بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے پٹیٹو بوائل کرنے رکھ دیئے تھے اور آج کیوں کہ موسم اچھا ہے تو میں نے سوچا تھا کہ ہم آلو والے پراتھے کھائیں گے ساتھ رائتہ شائطہ بنائیں گے تو یہ دیکھیں پٹیٹو میں نے بوائل کر دیئے میں اور اب ہم لوگ آج بنانے والے ہیں آلو کے پراتھے باقی بھی بچوں کے اٹھنے کا ٹائم ہو گیا تو میں نے سوچا ان کے اٹھنے سے پہلے ہی بریک فاسٹ بنا کر رکھوں فرنچ دوست بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ وہ آپ بنا کر رکھیں ہلکے سے ان کو گرم کریں تو بس فریش کے فریش ہو جاتے ہیں آلو والے پراتھے جو ہیں وہ مجھے بچپن سے بہت زیادہ پسند ہیں ان سے کچھ میری بچپن کی زیادہ بھی جوڑی نہیں ہے جب ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے تو مطلب سردیاں ہوتی تھیں اور ہم لوگ سارے باہر بیٹھ کے آلو والے پراتھے کھاتے ہوتے تھے اچھا مجھے لگتے ہیں آلو والے پراتھوں کی نا سب کی ارموسٹ ایک ہی ریسپی ہوتی ہے کہ آپ اس کے اندر ہرا دھنیا ڈالتے ہو ہری مرچیں ڈالتے ہو سوکھا دھنیا ڈالتے ہیں زیرہ ڈالتے ہیں نمک ڈالتے ہیں اور جی اس کے بعد ہم لوگ اس میں دادر لال مرچ بھی ایڈ کرتے ہیں تھوڑا سا ہم لوگ اس کے اندر انار دانہ ایڈ کرتے ہیں اور میں تو اس کے اندر تھوڑا سا چارٹ میں ساتھ بھی ڈال دیتی ہوں یہ جو ریسپی ہے اس کو آپ کو دادی ماں والے پراتھوں کا نام دینا چاہیے کیونکہ شروع میں ہر جگہ پہ میں نے مطلب اپنے ان لوز میں بھی اپنے دادکوں میں نانکوں میں اپنے گھر سیم یہی والی ریسپی دیکھیں انٹرنیٹ پہ میں اتنے مزے مزے کی پراتھے کی ریسپی دیکھتی ہوں کہ بس پیڑے کے اندر آپ میزہ ڈالو اور بس اس کو گول کر دو اور پراتھا بن گیا لیکن یہ جو ایک پرانا سٹائل ہے ہم لوگوں گا یہ دو پیڑے کر کے بنانے والے یہ مجھے بہت ہی پزند ہے تو میں تو ہمیشہ اسی طرح سے پراتھے بناتی ہوں کیمنٹس میں مجھے بتائیں کہ کس کس کا دل کر رہا ہے پراتھے کھانے کو لیں جی توا نا میں نے بالکل لو ٹو میڈیم فلیم پہ رکھا ہے وہ اس لیے کہ جب آپ بہت زیادہ توا گرم کر دیتے تو آپ کا پراتھا ایک دم سے اوور کک ہو جاتا ہے آپ لوگ کوشش کریں کہ اس کو میڈیم فلیم پہ بنائیں اگر کسی کا ہائی فلیم پہ ہاتھ سیٹ ہے تو وہ بھی اچھی بات ہے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک اور ٹیپ دیتی چلوں جیسے کہ ابھی 11 او کلوک ہو رہے ہیں اور میرے بچوں نے 2 او کلوک سکول سے واپس آنا ہے تو میں پھر یہ کرتی ہوں کہ جتنا پراتھاس بناتی جاتی ہوں ان کو پھر میں فائل پیپر کے اندر ریپ کر کے رکھ دیتی ہوں اس سے آپ دیکھیں کہ 2 او کلوک تک بھی جو پراتھے ہیں وہ بہت بہت ہی زیادہ فریش رہیں گے بلکل سوگی نہیں ہوں گے اور میرا خیال سے آپ کو گرم بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے تو فیلحال ایک پراتھا تو میں بھی کھائی لوں گی کیونکہ مجھے بہت زیادہ بھوگ لگ رہی ہے بہت ارلی بریک فاسٹ کر لیا پھر کا کھانا جو ہیں پراتھے وہ بھی آلموسٹ ڈن ہے اب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں اتنا انپریڈکٹیبل موسم ہوتا ہے ونٹرز کا کہ ابھی جب صبح اتنی زبردست دھوپ تھی اور اتنی اچھی ہوا چل رہی تھی ہوا تو خیر ابھی بہت اچھی چل رہی ہے لیکن بہت ہی تیز دھوپ نکل آئی ہے اور یہ دھوپنا مجھے بہت پسند ہے اس میں میرے لیے ایسا ہوتا ہے کہ کپڑے شپڑے جو ہوتے ہیں وہ سوک جاتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اب فریش ہوتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن مارننگ روٹین میں تو مجھے لگتا ہے شاید میں یہی سب کچھ دکھا سکتی تھی جو میں نے آپ لوگوں کو دکھا دی نہاد ہو کے راجو بن گیا جینٹلمن اچھا جی آپ لوگوں میں سے بہت لوگوں کے ذہن میں یہ کوسٹن ہوگا کہ دوپہر کا کھانا اتنی ارلی کیوں لائک میں نے گیارہ بارہ بجے ہی کیوں بنا لیا اچھا اس میں تو سب سے بڑی ایک یہ بات ہے کہ صبح کے مجھے بہت سے بینفٹ ہوتے ہیں میرے اپنی ذات کے لیے اس میں سے کچھ یہ ہیں کہ کچن وچن سارا صاف ہو جاتا ہے گھر صاف ہو جاتا ہے میرے جو اپنے کام ہوتے ہیں جیسے ایڈٹنگ ہو گئی یا کوئی بھی جو کام ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں صبح گیارہ بارہ مجھے تک دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بچے سکول سے آتے ہیں دو ڈھائی بجے تو میرا یہ ہوتا ہے کہ جی بچے جب آئیں تو ان کو ایک کمپلیٹ گھر والا جو محول ہے نا وہ ملے یہ نہ ہو کہ ماں کچن میں اور بچے ڈسٹراب ہو رہے ہیں ان کو کوئی بات کرنی ہے تو وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ ماں کا فری ہو اور ہم لوگ کوئی بات کریں تو بس گیارہ بارہ مجھے میں سب کچھ وائنڈ اپ کر دیتی ہوں ایون کہ سم ٹائمز تو ایسا ہوتا ہے کہ میں رات کا کھانا بھی جو ہے نا وہ بھی مطلب صبح گیارہ بارہ مجھے بنا لیتی تو اس لیے نا میں صبح کی روٹین کو بہت ہی زیادہ پریفر کرتی ہوں اور میرے لیے نا سوٹے بل بھی یہی روٹین ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہونی بھی یہی روٹین چاہیے اس کے بعد آپ کے بعد سارا دن ہوتا ہے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو چیلنجی ویلوگ کو میں یہی بھی کرتی ہوں ان یہی ہے آلموس میری کچھ آگے پیچھے کر کے مارننگ روٹین تو ملتے ہیں اپنے اگلے ویلوگ میں تب تک کے لیے ٹاٹیا بائے بائے اللہ حافظ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا